خبر یہ ہے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کے ذاتی مالج ڈاکٹر آسم یوسف کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی تصدیق نہیں ہوئی اس وقت کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ سابق خاتون اول کو زہر دیا گیا تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دینے کے اثرات نہیں ملے بشرا بی بی کے مالج ڈاکٹر آسم کی تصدیق صحافیوں سے گفتگو میں ڈاکٹر آسم یوسف نے کہا کہ چور ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے بنی گالا جا کر بشرا بی بی کا چیک اپ کیا ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اس وقت کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے یا نہیں دو مہینے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اچانک کہ کھانے کے بعد بھی ہوئی تھی لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا ڈاکٹر آسم نے مزید بتایا کہ دو ماہ پہلے بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوئی اس کی وجہ معلوم نہیں فوٹ بوائسنگ کے کوئی اثرات نہیں مگر بشرا بی بی کے میدے میں ابھی بھی جلن ہے تفصیلی ٹیسٹ ہونے چاہیے رپورٹ کی روشنی میں ہم انہیں عدویات دیں گے دوسرے جانے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بغاری نے بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ کو عادتاں جھوٹا قرار دے دیا کہا بشرا بی بی کو شکائے تھی کہ کھانے میں مرچیں زیادہ تھی لیکن ان کو زہر دینے یا ہارپک کے کترے کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے بشرا بی بی اور بانی تیٹی آئی نے الگ الگ بیانہ دے کر خود کو مشکوک اور جھوٹا ثابت کیا